دوستو آج ہم آلو کی ٹکی کی ایک کمرشل ریسپی بنائیں گے بلکل گھر کے کچن سے بنائیں گے بہت سارے دوست مجھے میسیج کر رہے تھے کہ جگنو بھائی نان ٹکی کی کمرشل ریسپی دیں جو بزاری ٹیسٹ ہوتا ہے جو بہت مزے گی ہوتی ہے اس میں کیا کیا ڈلتا ہے کیسے بنتی ہے کائنڈلی ہمیں بتائیں تو یہ اس ریسپی ان دوستوں کے نام ہے جو مجھ سے ریکویسٹ کر رہے تھے فرمائش کر رہے تھے بہت آسانی سے بنے گی چلیں یہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست جگنو جان اور آپ دیکھ رہے ہیں جگنو فوڈ دوستو ہم نے یہاں پر ایک کلو علو لیے ہزار گرام علو چھلکا ریموف کر دیا پہلے ہم نے اس کو واش کیا اوبال لینا اوبالنا بہت اچھے طریقے سے کہ یہ بلکل میش ہو جائے میش کرنے سے پہلے چھلکا ہم نے ریموف کر دیا اور اچھی طرح اب ہم علو کو میش کر رہے ہیں جو دوست نئے ہیں چینل پر جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں علو کو ہم نے اچھی طرح میش کر لیا اب ہم اس میں کچھ مسالہ جات شامل کریں گے عام مسالہ شامل کریں گے جو گھر میں ہوتے ہیں ہاف ٹیبل سپون اس میں ہم پیسی ہوئی لال میش شامل کر رہے ہیں اور اسی طرح اب ہم اس میں شامل کریں گے کٹی ہوئی لال میش ایک ٹی سپون میں نے کٹی ہوئی لال میش لیے ہاف ٹیبل سپون پیسی ہوئی لیتی تھوڑا سا سپائسی بنائیں گے بزاری جو ہوتے ہیں سپائسی ہوتے ہیں اور ایک ٹی سپون اس میں کالی میش کا پاورڈر شامل کیا ہاف ٹیبل سپون نمک شامل کیا ٹیسٹ کے مطابق اس میں ہم نمک شامل کر دیں گے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم نے زیرا شامل کیا زیرا کوٹنے کے بعد اور اسی طرح گول دھنیا ہوتا ہے ایک ٹیبل سپون وہ بھی کوٹنے کے بعد شامل کر دیا ہے دو حدد ہری میرچے باریک باریک کاٹ کر شامل کر دیں گے اور اسی طرح ہرا دھنیا ہم شامل کر دیں گے باریک باریک کاٹ کر ہرا دھنیا بھی ہم شامل کر دیں گے یہ فولی کمرشل ریسپی ہے آپ کو مزائے گا اچھی طرح ہاتھ کی مدد سے ہم یہ سارے مسالے آلو میں مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو ہم ٹکی کی ایک شیپ دیں گے بڑی بڑی ٹکیوں کی جیسے ایک شامی کباب ہوتے ہیں نا ہاتھ سے ہی شیپ دے دیں گے تھوڑا سا آئل لگائیں گے ہاتھ پر اور اس طریقے سے ہم ٹکیوں کی شیپ بنا لیں گے سارے آلو جو ایک ہزار گرام آلو ہیں سب کی ہم ٹکیاں بنا لیں گے سارے آلو کی ہم نے ٹکیاں بنا لی ہیں یہ دیکھیں لک کتنی شاندار ہے جو ہم نے اس میں سپائس یوز کی ہے وہ بہت ہی زبردست اور پرفیکٹ کوانٹیٹی میں استعمال کی ہیں آپ یہ والی ریسپی بنائیں گے تو آپ خود کہیں گے کہ واقعی مزا آگیا اب ہم لیں گے بیسن بیسن میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک تھوڑا سا بیسن لیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق لیجے گا اس میں نمک شامل کیجے گا کہ بیسن تھوڑا سا نمکین ہو جائے اور تھوڑا سا اس میں ہم یلو کلر شامل کریں گے تاکہ جو ہماری ٹکیاں ہیں کوٹنگ ہم اس کی بنا رہے لیکوڈ فارم میں وہ خوبصورت کلر میں آئے اور مزیدار بنے کرسپی بنے جسٹ بیسن نمک اور یلو کلر پانی شامل کریں گے پانی شامل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس کا ایک پتلا سا محلول تیار کر لیں گے اس کو ایک لیکوڈ فارم میں بنا کے ٹکیوں کو بیسن لیکوڈ میں ڈپ کرنے کے بعد ہم تیز آنچ پر فرائے کریں گے ساری ٹکیوں کو ہم تیز آنچ پر ڈال دیں گے ڈپ آئیل میں آپ نے فرائے کرنا ہے ڈپ فرائے کرنا ہے اس کو گہرے آئیل میں زیادہ آئیل لینا آپ نے چار ٹکیاں ڈالنے کے بعد ہم نے فلیم جو ہے بلکل میڈیم کر دیا لو نہیں کیا لو سے تھوڑا ہائی ہے میڈیم ہے اور اس کو ہم ہاف ڈن کر کے سائٹ پر نکال لیں گے اور تقریباً دس سے پندرہ منٹ بات جب یہ تھنڈی ہو جائیں گے تو دوبارہ اس کو ایک بار ہم تیز آنچ پر فرائے کریں گے تاکہ یہ بہت کرسپی بن جائیں اور بہت مزیگی لگتی ہیں جب آپ اس کو توڑیں گے نا تو یہ کرنچ کر کے ٹوٹے گی نان میں اور رائتے میں جب اس کو ڈپ کر کے آپ موہ میں رکھیں گے تو یہ کرنچ کرنچ کے ساتھ بہت ہی زبردستہ سپائسی فلیور دے گی یہ نان ٹکی کی کمرشل ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے مجھے امید ہے یہ ریسپی بھی باقی تمام ریسپیس کی طرح آپ کو پسند آئے گی نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال لگئے اللہ حافظ مجھے امید ہے